ماریا میری امی کو خانسی رہتی ہے بہت علاج کے لیے کہ فرق نہیں پڑتا پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ خانسی کے لیے نوٹ کر لیں کہ لسن دو لسن کے جووے لے لیں ان کو چھیل کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا رہے چھوٹے پیس بنانے کو ہے کہ چھوٹے چھوٹے ٹیبلٹس بن گئی تو وہ جو دو لسن اگر لسن چھوٹے لسن ہیں ہمارے پاکسین انڈیا میں چھوٹے لسن تو دو جبوے لے لیں یا امریکہ میں لسن تو ایک ہی جبوہ کافی ہے کہ یہاں پہ بڑا لسن ہوتا ہے دو لیں گے تو کافی سارے بن جائیں گے تو یہاں امریکہ کنیڈا میں تو بڑا ایک ہی جبوہ لے لیں تو کافی بڑا ہوتا ہے اس کو پیس چھیل کے پیس کر لیں وہ جو ہے گولی کی طرح جب گولی پھانکے پانی پی لیتے ہیں اس طرح کھانا ہے اس پہ پڑھنا کیا وہ نوٹ کر لیں اس پہ آیت کریمہ پڑھنی ہے گیارہ مرتبہ اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں گیارہ مرتبہ آیت کریمہ سات مرتبہ گیارہ مرتبہ سارے یہ پڑھ کے دم کریں دم کر کے ان کو یہ ہے ٹیبلٹ کی طرح جو ہے پانی سے نکل جائیں ایسی زبردست چیز ہے کسی بھی قسم کی خانسی انشاءاللہ اٹھہرتی نہیں ہے یا سینے پہ جانے ہیں خراش یہ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہر بیماری کا علاج آئیے روزانہ اگر صحت مند بھی ہیں آپ وہ ایک جباہ لے کے اس کو ٹکڑے کر کے اس پہ ہی چیزیں دم کر کے روز پھانک لیا کریں الٹا سیدھا اتنا کچھ کھاتے رہتے ہیں چھالیے پھانک پھانکے دان تباہ کر رکھے کتنے لوگوں نے سگریٹے پی پی کے پھپڑے جلا لیے یہ روزانہ کرتے رہے آج کال موسمی اصحاد عجیب و غریب ہوتے ہیں خاص ہو کرونا کے حوالے سے کیا کچھ پھیلا ہوا ہے تو آپ روزانہ اگر یہ ایک لسن کا جباہ لے کے پیس کر کے اس کے اوپر جا ہے آپ یہ گیارہ مرتبہ جا ہے وہ دم کریں جا آیت کریمہ اول آخر جا ہے ایک ایک مرتبہ دور دی ابراہیم میں پڑھ لیں اور یہ کھا لیا گرے روز جو بیمار ہیں وہ صحت مند ہو جائیں گے اور آپ کا خون بلکل صاف سترہ ہو جائے گا آپ کی ہر چیز انشاءاللہ بلکل نارمل چلے گی اور جو صحت مند ہیں وہ مزید صحت مند رہیں گے بیمار نہیں ہوں گے ایسے زبردر نسخہ ہے کیونکہ ہر بیماری کے علاج اللہ نے لسن کے اندر رکھا ہے اس کی پبندی کر لیں اور آپ کی امی جو ہے گیارہ دن یہ کر لیں انشاءاللہ گیارہ دن میں کیسی بھی خانسی ہے کالی خانسی سفید خانسی کوئی بھی ہو پرانی ہے نہیں بلکہ ٹھیک ہو جائے گی میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں